یہاں مجھے مفکر اسلام سید مولانا ابو علیہ مدودی رحمت اللہ علیہ کا تفہیمات میں موجود ایک مضمون جو کہ غالباً انیس سو تیس کے ترجمال القرآن میں شاہد ہوا تھا اور وہ تفہیمات کا حصہ ہے وہ مجھے یاد آ رہے ہیں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیات کی تفصیل اس کے اندر بیان کی ہے اور پھر انہوں نے اس سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ جو جدید مغربی تحزیب ہے وہ پہلے ہی سے ایک معذب یعنی عذاب میں مبتلا کی جانے والی تحزیب ہے اور مولانا نے اس کی ایک بہت بڑی مثال دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک عذاب ہی کی صورت ہے کہ جو جدید مغربی تحزیب ہے اس نے یعنی گویا جو خاندانی منصوب بندی کا ایک پورا بندوست ایوال کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ جو شہر پیدائش ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے یعنی جو مغربی تحزیب ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان معنیوں میں مرتی ہوئی تحزیب ہے کہ وہاں لوگ شادیاں نہیں کر رہے اور اگر وہ شادیاں کرتے ہیں تو وہ بچے نہیں پیدا کرتے ہیں اور اگر وہ بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان کے تو چونکہ وہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کے جو لاکھوں کروڑوں بچے ہیں وہ بیار و مددگار ہو جاتے ہیں تو مولانا نے کہا کہ یہ بھی ایک عذابی کی صورت ہے کہ مغربی تحزیب اور صرف یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ مغربی تحزیب نے جو ہے صرف قتل اولاد ہے اسی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بلکہ اس نے خدا کا انکار جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے خدا کا انکار کیا ہوا ہے مذہب کا انکار کیا ہوا ہے اس نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے اس نے بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے چنگیز خان بدنام ہے اس بات کے لیے کہ اس نے لاکھوں انسانوں کو بے گناہ انسانوں کو قتل کیا لیکن چنگیز خان جو تھا وہ نہ جمہوریت کا راگ الابتہ تھا نہ وہ ہیومن رائٹس کا جو تھا وہ چیمپئن تھا جدید مغربی تحزیب جو ہے وہ جمہوریت کی بھی چیمپئن ہے آزادی کی بھی چیمپئن ہے علمبردار ہے اور وہ ہیومن رائٹس کا ایشو لے کر بھی چلتی ہے اور وہ خود کو امن پسند بھی کہتی ہے محذب بھی کہتی ہے لیکن اس نے پوری دنیا کے اندر قتل و غارتگری کی اور بربریت کی ایک پوری تاریخ رقم کی ہوئی ہے تو مولانا کا یہ بیان اس کانٹیکس میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جدید مغربی تحزیب واقعی اب اللہ کی گرفت میں آگئی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نئی خدا مرکز زندگی کا آغاز ہونے والا ہے اور دنیا ایک بار پھر اپنے مرکز سے اپنے مہور سے جو ہے وہ جڑنے والی ہے اور میں آپ سے ارز کروں گا کہ یہ جو احساس ہے یہ صرف مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے آپ کو معلوم ہے ابھی میں نے مارکز کا اور لینن کا اور سٹالن کا آپ کو معاملہ بتایا کہ وہ مذہب کے بارے میں اور خدا کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے اسی روس میں پیوٹن کا ایک بیان ہے بی بی سی ڈاٹ کام کے اوپر یہ اویلیبل ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں پیوٹن نے بات کہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم روس کے کانسٹیٹویشن میں خدا کے تصور کو انڈکٹ کریں اور ہمجنس پرستی کی بنیاد پر ہونے والی شادیوں کو ممنوع قرار دے کر شادی کا جو روایتی مذہبی ادارہ ہے اس کو بحل کریں یہ بات ایک ایسے ملک میں کہی جا رہی ہے کہ جہاں ستر سال تک جو ہے وہ لادینیت پریچ ہوتی رہی ہے اور وہاں ہر مذہب کو یعنی عیسائیت کو بھی اور اسلام کو بھی بینش کر دیا گیا تھا ختم کر دیا گیا تھا اور جو قرآن ہے اس پر پابندی لگا دی گئی تھی وہاں اب یہ بات کہی جا رہی ہے ڈانلڈ ٹرم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈیڑھ درجن سے زیادہ خواتین ان پر زنا بالجبر کا الزام لگا چکی ہیں مگر وہ ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ امریکہ کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو فاکس نیوز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے لیے دعا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اسرائیل کے ایک وزیر صحت ہے ان کا نام یعقوب ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے اور مسیحہ کا نزول ہونے والا ہے اور مسیحہ جو ہے وہ یہودیوں کو ان کی نقبت و عدبار سے نکالے گا یعنی ایک طرف تو اسرائیل نے ظلم اور تعدی کی انتہا کی ہوئی ہے اس نے فلسطینیوں کے لیے جو ہے عرصہ حیات تنگ کی ہوئے اور دوسری طرف ان کو یہ امید ہے کہ اگر دنیا ختم بھی ہوگی اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا تو اس میں بھی گویا جو یہودی ہیں وہ ڈومیننٹ ہوں گے حالانکہ اسرائیل کے اتنے مظالم ہیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں تین مہینے کے بعد چہ مہینے کے بعد کہ اسرائیل نام کی ریاست صفحہ حیثی سے مٹ گئی ہے تو اس کے جو مظالم ہیں ان کے کانٹیکس میں اس پر اعتوار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی میرے پاس نیوارک ٹائمز کے اندر مجھے ایک مضمون جو تھا وہ نظر آیا اس میں اس نے کہا کہ جو عیسائی لوگ ہیں کرونا وبا کے بعد وہ تو خیر دعا مانگی رہے لیکن لبرل لوگوں کو بھی میں نے دعا کی جو موجزاتی صلاحیت ہے اس کی جو جادوی اہلیت اور صلاحیت ہے اس پر اعتبار کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ وبا اگر آگے بڑھی اور اس سے انسانی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مغرب معیشت کے جذبت کو پوچھ رہا ہے گزشتہ دھائی سو تین سو سال سے وہ موکے وال گرا اور ان کے جو سارے سہارے ہیں جن پر کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ شاید اپنے آپ کو کرٹیکلی دیکھنے کے قابل ہو سکیں اور شاید وہ پھر اس عبدی سچائی کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو سکیں کہ جو اسلام کی صورت میں اس دنیا کے پاس پہلے سے موجود ہے تو یہ پرسپیکٹیو ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے اس سیچویشن کو انیلائز کرنے کے سلسلے میں بھی اور اس کو سمجھنے کے سلسلے میں بھی اب اس نے مشکل کیا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ صرف امریکہ اور یورپ میں تو نہیں پھیلا ہوا بلکہ مسلم ممالک بھی اس سے متاثر ہیں اتنے متاثر نہیں جتنا امریکہ یا چین متاثر ہے یا یورپ متاثر ہیں لیکن مسلمان بھی متاثر ہیں تو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا مسلمان بھی اللہ کی گرفت کے دائرے میں ذرا آپ مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ تو لیجئے یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے اسلام ترک نہیں کر دیا یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے ابھی خدا پر ایمان کو ترک نہیں کیا یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے قرآن کا انکار نہیں کیا یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا چھوڑ نہیں دیا ہے لیکن ہماری زندگی اور اہل مغرب کی زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق کوئی بہت بڑا انتیاز ہمیں نظر نہیں آتا مغرب کے آئیڈیلز ہمارے آئیڈیلز ہیں ان کے خواب ہمارے خواب ہیں ان کی آرزویں ہماری آرزویں ہیں ان کی تمنائے ہماری تمنائے ہیں اور ہم تقریباً مغربی زندگی کو مکمل طور پر اختیار کر چکے ہیں ہمارا سیاسی نظام ان کا دیا ہوا ہے ہمارا معاشی نظام ان کا دیا ہوا ہے ہمارا تعلیمی نظام ان کا دیا ہوا ہے ہمارا پورا جوڈیشرل سسٹم ماہ سے آیا ہے یہاں تک کہ ہم لباس پہننا ہے ان کی غزائیں کار رہے ہیں اُن کی مواسقی استعمال کرنے ہیں ان کا عدب پڑھ رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس پر فقر کر رہے ہیں ان کی زبان پر ان کی زبانیں ہم اختیار کر رہے ہیں اور ان پر ہم فقر کر رہے ہیں تو ہم مکمل طور پر مغربی بنے ہوئے ہیں اور خدا ہماری زندگی میں تقریباً ایک کانسیپ بن چکا ہے یعنی خدا ایک کانسیپ کی سطح پر ہماری زندگی میں موجود ہے لیکن وہ ہماری زندگی میں فنکشنل ریالیٹی نہیں ہے ایسی ریالیٹی جو ہماری زندگی کو انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی کو ڈیفائن کرنے والی ہو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور ہمارا آئین بھی اسلام ہے ہمارے آئین میں بھی اسلام ہے لیکن ہم نے کبھی بھی اسلام کو آئین سے نکل کر ریاستی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا ہماری معیشت ہماری معاشرت ہماری ہر چیز مغرب سے آئے ہوئے اصولوں اور ذابطوں کے مدافع چل رہی ہے اور اسلام ہماری زندگی میں کہیں موجود نہیں ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آیا علوم کے اندر نو سو سال پہلے کی بات ہے یہ نو سو سال پہلے کے مسلمانوں کا احوال لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے زمانے کے مسلمان ہیں غزالی نے نو سو سال پہلے لکھا کہ میرے زمانے کے جو مسلمان ہیں وہ بھی کفار اور مشکین کی طرح آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں اور آپ ذرا اس وقت کے مسلمانوں کا حال ملاحظہ کر لیں اس میں میں سیکلر اور لبرل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں اور جو مذہب کو کسی نہ کسیت تک پریکٹیس بھی کرتے ہیں ان کی زندگی میں بھی دنیا غالب ہے اور آخرت غائب ہے ہم آخرت کے لیے عمل کرنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کوئی پرنسپل ہے کوئی اصول ہے کوئی ذابطہ ہے اور جو آخرت کے لیے سوچتے ہیں آخرت کے لیے زندہ رہتے ہیں اور آخرت کے لیے مرتے ہیں ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں دنیا کے لیے سانس لے رہے ہیں دنیا کے لیے ہم ساری تک و دو کر رہے ہیں اور ہم خدا سے اتنے ہی دور کھڑے ہوئے ہیں جتنا دور دنیا پرست کھڑا ہو سکتا ہے تو خدا ظاہر ہے کہ کفار اور مشکین سے تو خیر بہت ہی ناراض ہوگا اس لیکن انہوں نے تو ظلم اور بربریت کی انتہا کی ہوئے لیکن مسلمان بھی خدا کے انعام و اکرام کے زیادہ مستحق نظر نہیں آتے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے اور ہمیں رجوع کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے اور ہمیں اپنے گناہوں کا جو ہماری شعور میں اور وہ گناہ جو ہمارے شعور میں بھی نہیں ہے ان کی ہمیں انفرادی حیثیت میں بھی اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اجتماعی حیثیت میں بھی ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے ایک ملت کی حیثیت سے ایک امت کی حیثیت سے بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو حقیقی معنی میں خدا مرکز زندگی بنانے کی کوشش کرنے چاہیے وعدہ کرنا چاہیے خدا سے کہ ہم خدا مرکز زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس عذاب کو ٹال دے گا اور اس آزمائش میں ہمیں مبتلا نہیں کرے گا اور میں آپ سے رس کروں گا کہ اس سلسلے کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے وہ زاویہ یہ ہے کہ ایک چیز کسی انسان کے لیے کسی قوم کے لیے عذاب ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے انسانی دوسری قوم کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے اس بات کا تعیون اس چیز سے ہوگا کہ وہ آزمائش آپ کو خدا کی طرف لے جا رہی ہے اگر وہ خدا کی طرف لے جا رہی ہے تو پھر یہ آزمائش ہے پھر یہ عذاب نہیں ہے اور اگر وہ آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے اور آپ کا جو تکبر ہے انفرادی تکبر اجتماعی تکبر قومی تکبر وہ بنکار رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ ابھی اس کی میں مثال دے جاتا ہوں ابھی بلکل تین دن چار دن پہلے ڈالرڈ ٹرم کا ایک بیان چھپا ہے ہمارے اخبارات میں صفحہ وال پر چھپا ہوا ہے چھپا ہوا موجود ہے بیان ڈالرڈ ٹرم نے کہا امریکہ شیٹ ڈاؤن کے لیے نہیں بنا ہے اگرچہ وہ تین دن کے بعد خود شیٹ ڈاؤن کی طرف چلے گئے ہیں لیکن وہ جو ان کا تکبر ہے وہ کرام کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ اسی فریم ورک میں ہندوستان سے بھی خبر آئی ہے کہ وہاں بی جی پی نے بجائے اس کے کہ وہ اس وبا سے اس پھیلنے والی وبا سے خوف زدہ ہوتے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وبا کا شکار ہو کر ہوسپیٹل میں آئے تو اس کو ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ نہ کرو یعنی انہوں نے وربلی یہ میسج جو ہے کمیونیکیٹ کے ہوسپیٹلز کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب کوئی قوم کوئی ملت سبق لینے سے انکار کر دیتی ہے تو پھر اللہ کے گرف جو ہے وہ اور مضبوط اور شدید ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ مٹا دیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے ملتوں کو اس کی مثال اس کی مثالیں قرآن مجید فرقان عمید میں جاب جاب بیان ہوئی ہیں اور مجھے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دنیا یہ خاتمی کی طرف تو نہیں جاری ہے لیکن ایک نئی دنیا کا آغاز ہونے والا ہے اور جتنے بڑے واقعات اس وقت آپ کے سامنے ہو رہے ہیں یہ واقعات یہاں رک نہیں جائیں گے بلکہ ان کے بعد ان سے زیادہ بڑے واقعات کوئی سلسلہ ایسا ایسا سلسلہ جس کے بارے میں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوگا جس طرح ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے ایک کرونا وارس کے ذریعے سے دو ڈھائی مہینے کے اندر پوری دنیا جو ہے اتھل پتل ہو سکتی ہے تو اتنے بڑے واقعات رونما ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مغلوب اور کسی چیز کو غالب کرنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی راہ میں مضاہم نہیں ہو سکتی اور مجھے یاد آ رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا زمانہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اور اس کے بعد magicallyLAWAT خلافت راشدہ ہوگی اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور پھر اس کے بعد ملوقیت ہوگی اور اس کا زمانہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا اور پھر اس کے بعد کارٹ کھانے والی عامریت ہوگی اور اس کا زمانہ رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ آہ کو منظور ہوگا لیکن اس کے بعد دنیا ایک بار پھر خلافت اللہ منحاجالنبوع کے تجربے کی جانب لوٹے گی تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا دنیا ایک بار پھر خلافت اللہ من حج النبوہ کے تجربے کی جانب سفر کر رہی ہے کیا اس کی جانب مراجعت کر رہی ہے اس بارے میں وسوخ سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن جو دنیا کا موجودہ منظرنامہ ہے اور اس منظرنامے کی پشت پر جو مغربی تہذیب کے جرائم ہیں جو خدا بزاری ہے جو مذہب بزاری ہے جو انسانیت بزاری ہے جو ظلم ہے جو بربریت ہے جو استحصال ہے جو گمراہی ہے اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئے تہذیبی سانچے کا آغاز آج نہیں دو سال کے بعد چار سال کے بعد پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد ضرور ہونے والا ہے اور اس نقبت و عدبار سے جس میں کی دنیا مبتلا ہے سات عرب انسان جس نقبت و عدبار میں مبتلا ہیں اس سے اس دنیا کو نجات ملنے والی ہے ایسا لگ رہا ہے تجزیہ کی سطح پر ایسا لگ رہا ہے میں کوئی پیڈکشن نہیں کر رہا ہوں تجزیہ کی سطح پر ایسا ہمیں لگ رہا ہے تو اس سے پہلے کہ اس نئی دنیا کا آغاز ہو ہمیں اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے انفرادی اور اجتماعی اور قومی اور ملی اور امتی گناہوں کی جو معافی ہے وہ ہمیں مانگنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو سب سے زیادہ مانگنی چاہیے لیکن ہمارے عوام کو بھی بڑھ چڑھ کر یہ معافی خدا سے طلب کرنی چاہیے اگر ہم اللہ رب العالمین سے رجوع کریں گے اور اس سے معافی کے خاصگار ہوں گے تو اللہ تعالی جو ہیں وہ غفور الرحیم ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں اور وہ ہمیں معاف کریں گے اور ہم اس کی برکتوں سے سرفراز ہوں گے اور اس اس ذلت و نقبت و ادبار سے بھی ہمیں نجات ملے گی اور یہ جو وبا ہے اس سے بھی ہم بتمام و کمال محفوظ ہو جائیں گے